اسلام کی ٹیچنگ میں سے ایک اہم مہت امپورٹنٹ ٹیچنگ ہے جس کو ایراز کے لفظوں میں قرآن میں بتایا گیا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں ٹالرینس یا اگنور کرنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے دیکھیں قرآن کی یہ سورہ العراف میں یہ حکم آیا ہے کہ وارد ان الجاہلین جاہلوں سے اعراض کرو رسول اللہ سے کہا گیا کہ تم جاہلوں سے اعراض کرو جاہل کا مطلب ہے انگرنٹ پیپل تو آپ کے پاس انجل جبریل آتی تھے وہ آئے آپ نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا ہے اب وارد ان الجاہلین کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا جبریل نے فورا کچھ نہیں کہا جبریل نے کہا کہ میں اپنے رب سے اللہ تعالی سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا تو کچھ دیر کے لیے وہ وہاں سے غائب ہو گئے پھر لوٹے پوچھنے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ انطافو امن ظلمک وطوتی من حرمک وطسل من خطاک یہ تین ورٹ کہے انہوں نے یہ جو آیت تھا قرآن برید میں جو آپ پر اتاری گئی ہے تو یہ آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے خدا کی طرف سے آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ تم ایسا کرو کہ جو تمہارے جو شست تمہارے پر ظلم کرے تو تم اس کو معاف کر دو انطافو امن ظلم جو تمہارے اوپر ظلم کرے تو تم اس کو معاف کر دو اور یہ کہ جو تم کو نہ دے تم اس کو دو اور جو تم سے قطع تعلق کرے جو تم تعلق توڑے اس سے تم تعلق جوڑو یہ تین باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ اسلامی زندگی یا اسلامی لائف کے لئے جو آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ دیوائن پیٹرن آف لائف کو اپنائے تو اس کو ایسا کرنا پڑے گا ورنہ وہ دیوائن پیٹرن آف لائف پر چلنے سکتا ہے لائف پیٹرن آف لائف پر